ایل ایسی میں بھارت اور چین کے بھی جڑپ میں چین کو بھی بڑا جھٹکہ لگا ہے اس فیس آف میں چین کا کمانڈنگ آفیسر مارا گیا ہے چین کا یہ کمانڈنگ آفیسر بھارتی ایسینکو کے ساتھ جڑپ میں شامل تھا یہ وہی کمانڈنگ آفیسر ہے جس نے بھارتی ایسینکو پر اٹیک کیا تھا گلوان میں ہوئی جڑپ میں چین کے کل تہتالیس ایسینکو کے مہرجانی کے خبر مل رہی ابھی تک حالانکہ چین نے ابھی تک کوئی آفیسر سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے کہ اس کے کتنے سینک مارے گئے ہیں یہ اس کے ایٹیٹیوڈ کو دکھاتا ہے اپنی سینہ کے پرتی اپنے جوانوں کے پرتی اپنے جوانوں کی زندگی کے پرتی اور اپنے دیش کے ناغرکوں کے پرتی کہ ان کو یہ تک نہیں پتا کہ یہاں پر چین کے کتنے سینک مارے گئے ہیں اور ہمارے ساتھ تمام مہمان بنے ہوئے ہیں سر میں اب اس پوری چرچہ کو ایک اس سوال پر لا رہا ہوں جو میں نے کچھ دن پہلے بھی پوچھا تھا جب چرچہ کی تھی جب یہ پورا مسئلہ شروع ہوا تھا کمانڈر لیول کی باتچیت ہونے لگی تھی اور میں نے پوچھا تھا کی کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ید ہو سکتا ہے اور تب زیادہ تر جنرلز جو میرے شو میں آئے تھے انہوں نے کہا تھا نہیں ید نہیں ہوگا آج بھی کیا اس حالات کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ اس ٹین پر ہیں کی اد نہیں ہو سکتا اب بھی بھارت اور چین کے بیچ پہلے جنرل پرسادہ دیکھیں یہ کہنا اس سمیں بھی اچت نہیں تھا شاید کس نے کہا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا یہ کہنا آج بھی اچت نہیں ہے دیکھیں ہمیں سینہ کے لیے لڑائی کلو تیار کرنا ہے سینہ کو یہ مان کر چلنا ہے کہ لڑائی ہوگی اگر نہیں ہوگی تو بات اچھی ہے لیکن سینہ کو پوری تیاری کرنی ہے یہ مان کر چلنے کے لیے کہ لڑائی تو اوشے ہوگی اور اس کی پوری تیاری ہمیں کرنی ہے یہ میرا پکش اس سمیں بھی تھا آج بھی یہی ہے دیکھیں چاہے لڑائی ہو ای نہ ہو لڑائی سے بچنے کے لیے آپ کو نیگوسییشنز کرنی پڑیں گی اور نیگوسیشنز آپ تب ہی سفل کر سکتے ہیں جب آپ پوزیشن او سٹرنس سے نیگوسییٹ کریں اب پوزیشن او سٹرنس کیا ہوگی پوزیشن او سٹرنس وہ چیز ہوگی جب آپ اپنی سینہ کو اس کی سینہ کے مقابل میں دس پرسنٹ بیس پرسنٹ زیادہ طاقت دیں گے اگر اس نے ایکس اماؤنٹ او فورس ہوا لگائی ہے تو وہ ایکس پلس ٹو لگائی ہے نا آپ تو پھر دیکھیں پوزیشن او سٹرنس ہو گئی آپ کی آپ نے یہاں لگائی اب کہاں کا لگائی گی سینہ ہی تو سینہ کے افسر بتائیں گے جو آج سروس میں ہیں لیکن کس طرح سے سینہ کو لگائے جائے گا کیا کیا ہاتھیار لگائے جائیں گے کہاں کہاں ہاتھیار لگائے جائیں گے تو یہ آپ کو what I am trying to say is you have to create a military position of strength so that negotiations can take place at different levels ٹھیک ہے تو اس میں جب ہی ہو سکے گا جب سینہ اس بات کو پورا مان کے چلے کہ لڑائی تو ہوگی اور لڑائی کے لیے ہم تھکشم ہیں ہم تیاری کر رہے ہیں ہم امیریشن ڈمپنگ کر رہے ہیں میں تو آپ کو بس یہ کہوں گا کہ یہ جو بار بار چرچہ ہوتی ہے کہ ڈپلومیسی سے ہم کو یہ کرنا ہے ڈپلومیسی سے ہم کو وہ کرنا ہے ڈپلومیسی ایک ہتھیار ہے اور اس ہتھیار کے کارتوس کیا ہے اس ہتھیار کا کارتوس ہے economy اور دوسرا کارتوس ہے military strength ابھی یہ دونوں کارتوس ہمارے پاس ہے اور کافی adequately تیار ہے یہ کارتوس تو اب ان کو یہ کارتوس دکھانا پڑے گا کہ یہ کارتوس ہے اور یہ فائر ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ابھی کوئی بھی action کرنے کے لیے ابھی پوری طرح سے تیاری کرنی ہوگی کیونکہ یہ جو بھی گھٹنا ہوئی ہے یہ گھٹنا کر کے چائنہ ہم کو ایک اپنا intention دکھا دیا ہے کہ وہ LSE کو اس علاقے میں نہیں مان رہا ہے اور وہ گلوان والی کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ جو روڈ ہے جو وہاں سے ڈی بیو تک جا رہی ہے اور آگے کارکورم تک یہ اس سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اگر یہ میسیج اس نے دے دیا ہے اس گھٹنا کے دورہ وائلنس کے دورہ کہ وہ اس علاقے کو نہیں چھوڑے گا تو ابھی ہمیں بھی ایک دلد نشہ کرنا ہوگا کہ ہم اس علاقے سے تم کو نکال کے رہیں گے اب اس کی چاہے ہم کو کوئی اور علاقہ تمہارا پکڑنا پڑے اور اس کے بعد جو بھی exchange کرنا ہے تم کر لو لیکن یہ کہنا کی military option نہیں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے diplomacy سے solve کرنا چاہیے یہ approach تھوڑا سا misguided ہے کیونکہ diplomacy کا ایک جو ہتھیار ہے اس کا kartus military ہے سر جیسے میں کارنل ڈیلی کے پاس جاؤں اس سے پہلے کیا میں یہ آنکھلن کروں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے حساب سے کہ آج کی تاریخ میں آپ بھی 100% یہ کہنے کی ستھی میں یا کوئی بھی یہ کہنے کی ستھی میں 100% نہیں ہے کی چونکہ دونوں بڑے ملک ہیں اس لئے یود نہیں ہوگا جنرل کرشنا اچھے اوکے میں سمجھا آپ ان سے پوچھ رہے ہیں نہیں دیکھئے یود ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کی کوئی آفشکتہ نہیں ہے میں بول رہا ہوں کہ یود کے لیے ہم کو تیار ہونا ہوگا for the worst case سیناریو جس کے بولتے ہیں اب چاہے بہت لوگ بولیں گے کہ ان کے پاس یہ ہتھیار ہے وہ ہمارا اتنا نقصان کر دیں گے نقصان جرور ہوگا ہمارا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو لانگ ٹرم پی بیک ہوگا وہ لانگ ٹرم پی بیک ہمارے ہت میں ہوگا کیونکہ چائنہ ایکچولی ریالیٹی میں اگر ایک سوپر پاور اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ میں میں بھی یہ کہا ہے کہ 2049 تک وہ ایک ورلڈ کا سوپر پاور ہو جائے گے تو پھر وہ ڈریم ان کا تحشنیس ہو جائے گا اسی کو پی بیک میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے کرنیل دینی آپ بھی اس پر جواب دیجئے اور میں بس آپ کا جواب لوں اس سے پہلے ایک بات جوڑ دے رہا ہوں کہ میرے ایک مطر سے میری بات ہو رہی تھی وہ بھی فوج میں ہی ہیں اور یہ چرچہ ہو رہی تھی کہ چین کے پاس یہ ہتھیار ہے بھارت کے پاس یہ ہتھیار ہے یہ کمپیریزن چل رہا تھا انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ ہتھیاروں کا کمپیریزن تو کر سکتے ہو لیکن جو بھارتی فوج کا منوبل ہے جو بھارتی فوج کی طاقت ہے جو سٹرنٹ ہے اس کو چین کے سینکوں سے کمپیر مت کرنا کیونکہ ہم بہت فار سوپیریئر ہیں کیونکہ ہم دیش کے لیے لڑتے ہیں ہمارا یہ جذبہ ہوتا ہے وہ ایک پولٹیکل پارٹی کے لیے لڑتے ہیں ان میں جذبہ نہیں ہوتا ان کو زبردستی فوج میں بھیجا جاتا ہے ہمارے ہاں ہم اپنی جان دیں گے یہ سوچ کر آتے ہیں فوج میں تو یہ دونوں سینکوں کا کمپیریزن نہیں ہے جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو آرمی ہے اور ان کے جو ہمارے جو سینک ہے وہ ایک بیٹل ہارڈنڈ سینک ہے یہاں پر ہم نے کئی لڑائی لڑی ہے اور سیونٹی وانز جو کنونشنل وارو اس کے بعد بھی جو کشمیر میں جو آپریشنز ہوتے رہتے ہیں سینک ایسا ہے کبھی نہ کبھی ایکشن دیکھا ہوا سینک ہے تو اس چیز میں ہمارا ایک ایڈوانٹیج ضرور ہے کہ ہم لوگ ایک بیٹل ہارڈنڈ آمی ہے اور ہم ایک جیسے آپ نے صحیح بتایا ہے کہ ہم اپنا ایک بشواس ہیں ہمارا جو ایک راشتر ہے اس کے پتی ہمارا ایک جذبہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بات کے ساتھ ہی میں لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب ہم چائنا کے ساتھ میں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کئی سیناریوز ڈسکس کرتے ہیں کہ کس کس چیزوں میں لڑائی ہونے کا چانس رہتا ہے تو ان سب کو مددے نظر رکھتے ہوئے میرا ابھی بھی یہ ماننا ہے کہ ہمارے کیجولٹی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے پھر بھی ہمارے نیشنل انٹریسٹ اب یہی ہے چائنا کا بھی نیشنل انٹریسٹ یہی ہے کہ یود نہ ہو اور یہی اسی کی وجہ سے دونوں طرف آپ دیکھیں گے کہ it will move towards جادہ سے جادہ ڈپلمائٹک پہ ہی جائے گا سر میں آپ کو معافی کے ساتھ روک رہا ہوں ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ درشکوں کو بتا دوں بھارت چین ٹینشن پر اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ رکشہ منترالے میں اس وقت ایک ہائی لیول میٹنگ چل رہی ہے رکشہ منتری چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت اور تینوں سینہوں کے چیف کے ساتھ یہ میٹنگ ہو رہی ہے بھارت نے صاف کر دیا ہے کہ لیسی پر سینہ ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے گی نہ ہی اپنے علاقے کی زمین میں چین کی سینہ کو گسنے دے گی ساتھی بھارت کہیں بھی روڈ کنسٹرکشن نہیں روکے گا چین کو ہر حال میں اپریل دو ہزار بیس کا سٹیٹس ماننا پڑے گا بھارت اس سے کم میں نہیں مانے گا نہ سنے گا کوئی باتچیت اس سے آگے نہیں بڑے گی جب تک اپریل دو ہزار بیس کا سٹیٹس کو مینٹین نہیں ہو جاتا تو بڑی خبر بھارت کا رخ بہت فرم ہو چکا ہے کہ باتچیت ہوگی سکراتمک باتچیت ہوگی شانتی پون باتچیت ہوگی لیکن پہلے وہاں جائیے جہاں آپ کو ہونا چاہیے یعنی اپریل دو ہزار بیس کے سٹیٹس کو پر منیش ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں منیش جانکاری دیجئے دیکھیں اس میٹنگ میں جس میں رکشہ منتری راجنا سنگھ تینوں چیف اور ساتھ میں چیف آف ڈیفنس سٹاف موجود ہیں دراصل صاف طور پر اس بات پر اب سانکیتک طور کے ساتھ ساتھ اب اوفیشل چینل سے بھی یہ بات کہی جائے گی کہ جو یہ آپ نے وائلنس کیا ہے جو اگریسی وائلنس کیا ہے دراصل اس کی وجہ سے ماحول لائن آف ایکشل کنٹرول کا بدلہ ہے انیس سو پچھتر کے بعد سے لے کر ابھی تک کوئی بھی کومبیٹ یہاں پر کیجولٹی نہیں ہوئی تھی لیکن اب جس طرح سے آپ نے جھڑپ کی اس میں دونوں طرف کی کیجولٹی ہوئی اور بھارتی سینہ کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی کیجولٹی ہوئی اسی لیے اب اس معاملے کو اگر آپ ڈیلیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپریل دو ہزار بیس کا سٹیٹس کو ہے اس کو مینٹین کریں آپ کسی بھی فورم پر اس بات کا ذکر تک نہ کریں کہ لائن آف ایکشل کنٹرول پر بھارتی سینہ جو ہے وہ اپنے پورے آدھارت لائن آف ایکشل کنٹرول کا پالن کر رہی ہے کہیں سے بھی وہ چینی ایریا میں نہیں گھسی ہے چائنیز پی ایلے کے ایریا میں نہیں گھسی ہے تو یہ بالکل صاف طور پر کہا گیا اور تیسری سب سے امپورٹنٹ بات لائن آف ایکشل کنٹرول کی 3488 کلومیٹر کی یہ جو پورے جس میں چار سٹیٹ اور ایک یوٹی شامل ہے یعنی شروعات میں آپ کو کروں اتراخند اس کے بعد ہمارچل پردیش لڈاک اور ارنوانچل پردیش سکم ان سبھی ایریاز میں چائنیز پی ایلے کی ہر ایک حرکت کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایر پیٹرول ہیں ان کو بھی کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں جو مین سمویدنشیل ایریا ہے اس میں اتراخند کا لپو لیک باڑا ہوتی اس کے بعد ہمارچل پردیش کا کن نور اور پھر اس کے بعد لڈاک کا خاص طور پر ڈی بیو پینگونگ سو چمار ڈیمچوک ایریا ہے ڈی بیو ایریا اور اس کے بعد ارنوانچل پردیش کا جو برسے اور یانگ سے کے ساتھ جو ناکولا ہے سکم کا دراصل یہ مین سٹریٹیجک پوائنٹ ہے اس کے علاوہ فش ٹیل اور جو فلیش پوائنٹ ہے چائنیز پی ایلے جہاں پر بھارتیہ سینہ اور چائنیز پی ایلے کے پرسپشن میں ڈفرنس ہے وہاں پر بھی اب بھارتیہ سینہ کا رکھ بلکل صاف نظر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک چینل پر باتچیت ہوگی تاکہ جس طریقے سے اگریشن انکریز کیا ہے چائنیز پی ایلے نے اس کو پوری طریقے سے زیرو ان کیا جا سکے اور انٹرناشنل لیول پر یہ بتایا جا سکے کہ چائنیز پی ایلے نے لائن اوف ایکچول کنٹرول کی جو ٹریٹی تھی ایگریمنٹ تھا دوہزار پانچ کا بہت اچھے سے سمجھتے ہیں ہمارے درشکوں کے لیے اگر آپ تھوڑا سمجھا سکیں کہ آج جہاں گلوان ویلی میں چین ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپریل دوہزار بیس کا سٹیٹس کو ماننا ہوگا وہاں تک جانا ہوگا تب ہی باتچیت ہوگی اس کرنٹ پوزیشن اور اپریل دوہزار بیس کے سٹیٹس کو کے بیچ میں کتنا فرق آ گیا ہے چین کہاں تک آ گیا اور کیا وہ ہمارا علاقہ ہے جہاں وہ ابھی کھڑا ہے چین اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں آ گیا ہے کیونکہ چین کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اس روڈ سے جو شیوگ ریور کے ساتھ ہمارا روڈ بن رہا ہے اور دولہز بیگ اولی ائر فیلڈ سے جو کنیکٹ ہو رہا ہے اور آگے کاراکورم تک جائے گا سب سے بڑی تکلیف ان کو اسی بات کو لے کر کے ہو رہی ہے اور جو ہم نے ابھی پچھلے ایک سال میں کئی سٹیٹمنٹس سنے ہیں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ پیوکو کو کشمیر کے ساتھ جوڑ کر کے جو کشمیر کا گاؤ ہے اس کو بھرا جائے تو یہ کہاں سے ممکن ہے یہ راستہ اس چیز کو ممکن کرنے میں کافی کانٹریبیوٹ کرتا ہے تو اسی لیے یہ چین کو کافی تکلیف ہو رہی ہے دوسرا کیا ہے کہ ہمارا جو ابھی کئی سارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں اور خاص کر کے جو آسٹریلیا کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے ہم کیوں یہ سب کر رہے ہیں کیونکہ اب ہم وہ 1962 والی اب ہم دیش نہیں ہے اب ہم ایک بہت ہی طاقتور دیش اپنے ریجن میں ہو گئے ہیں اور چائنا کا جو یہ expansionist policy رہا ہے move رہا ہے جس کے تھروں یہ سب ہڑپتے ہیں اپنے چاروں طرف اگر یہ اس چکر میں ہے کہ گلوان والی میں جہاں یہ آکے بیٹھ گئے ہیں اور اس روڈ کو بننے نہیں دیں گے اس کو ڈومینٹ کرتے رہیں گے اور یہاں سے ہٹیں گے نہیں تو یہی red line ہے جو ہم کو draw کرنا ہے اور ان کو پیچھے جانا ہے اگر اپریل 2020 کا status کو ہم کہہ رہے ہیں تو گلوان والی سے کتنا پیچھے چین کو جانا ہوگا ان کو جانا پڑے گا جہاں یہ پہلے تھے جو آٹھوں اس پر ہے اس کے پیچھے ٹھیک ہے ابھی جہاں ہیں وہاں سے کافی پیچھے اس کا مطلب جانا پڑے گا جنرل پرسات آپ کو جوڑنا چاہ رہے تھے اس میں یہ میں یہ جوڑنا چاہ رہا تھا باقی سب باتیں تو ابھی انہیں بتا دی کہ انہیں اتنا پیچھے جانا پڑے گا جہاں یہ تھے اور وہ ہی نہیں کیول جو انہوں نے اس کے پیچھے tactical area میں اپنی فوجوں کو اکھٹا کر رہا ہے جو concentration کر رہا ہے اس کو بھی خالی کرنا پڑے گا یہ نہیں ہوتا آج کل کے زمانے میں کہ ہمیں پتا نہیں لگے گا کہ اس نے کتنا چیزیں کتنی طرح پیچھے اٹھائی یہ نہیں ہوگا کہ صرف آگے جو front line battalion ہے اس کو LSE کے پیچھے لے جائے جہاں سے وایا تھا اس کو وہاں سے پیچھے جو جو سمان وہ لائے ہے ٹینک لائے ہے artillery لائے ہے اور equipments لائے اس کو سب کو پیچھے لے جانا پڑے گا سر بابی کے ساتھ روک رہا ہوں منیش کے پاس ایک اور خبر ہے منیش دیکھیں یہ صاف طور پر جس طرح سے جنرل شنگا پرساد بھی کہہ رہے تھے دراصل جو اس سمیں انڈین آمی کے سورسز ہیں انہوں نے بھی صاف طور پر کہا جو میجر جنرل ریول رینک آفیس آگل باتچیت ہوئی ہے جس میں تھری ڈیف کمانڈر موجود ہے ترشیل ڈیویجن کے انہوں نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ اگر آپ نے جس طریقے سے یہ ایک اگریشن دکھایا وائلنس دکھایا اس کے ساتھ ساتھ کیجولٹی دونوں طرف ہوئی ہے اور اسی لیے آپ کو یہ پوری طریقے سے جو ایسٹ پیٹرولنگ پوائنٹ فورٹین ہے اس کے ایسٹرن ریجن پہ پانچ کلومیٹر پیچھے کی طرف جانا ہوگا آپ کو اپنے انفینٹری کومبیٹ وائیکل ساتھ میں آمڈ وائیکل اور جو لفٹنگ وائیکلز ہیں ماؤنٹڈ گنز ان سب کو پیچھے لے جا کر جو ٹینٹ آپ نے لگائے ہیں اپنے چائنیز پیلے کے جوانوں کے اس کو بھی پیچھے لے جانا ہوگا تو یہ ایک پورا پیٹرولنگ پوائنٹ چودہ ایک نرنائک اس طریقے سے والاٹائل سیچویشن کو ڈائلیوٹ کرنے کے لئے اسی پوائنٹ کو لے کر اب بات ہوگی لیکن نظر انداز کہیں سے بھی پینگونگ سو کے فنگر فور اور فنگر فائیو کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ادھر کا ہو رہا ہے روڈ کنسٹرکشن ہی سب سے پہلے چائنیز پیلے کے لیے گلے کی فاس بڑھا تھا اور یہی سے انہوں نے لگاتار فیس آف کی کنڈیشن شروع کی تھی لیکن سوشانت جو اس سمیں آمی ہیڈکوارٹر میں سورسز ہیں اور ساتھ میں 14 کور کے جو آن گراؤنڈ آفیسرز موجود ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کہیں سے بھی چائنیز پی ایل اے کو جس جگہ پر وہ لوکیشن پر اس سمیں ہیں خاص طور پر پینگونگ سو کے فنگر فور لوکیشن اس کے ساتھ ساتھ گوگرہ پوسٹ پھر اس کے بعد پیٹرولنگ پوائنٹ 14, 15 اور 17 اس پر کہیں سے بھی ان کو آگے نہیں آنے دے رہے چاہے وہ کتنا بھی ڈیپلائمنٹ پر آ جائے کیونکہ کل دیر رات تک کی سنکھیا قریباً چار سو سے پانسو کے لگ بگی پیٹرولنگ پوائنٹ 14 کی تھی جب یہ کلیش ہوا وائلنٹ ہوا اس دوران بھی چائنیز پی اے لے کافی جھنڈ میں تھے وہاں پر تو اسی لیے اس پورے ریجن کو انٹیکٹ کیا گیا ہے ڈی ایس ڈی بیو روڈ کو فور سے سیکیور کیا گیا اور ایک اور باب جتا دیں ابھی کا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بھارتی وائل سینا لگاتار کومبیٹ ائر پیٹرول کے ذریعے ائر ڈومیننس بھی کر رہی ہے اس کا مطلب بلکل صاف ہے کہ چائنیز مسڈیونچر سے نپٹنے کے لیے بھارتی وائل سینا کا گڑجوڑ یہاں پر کام آئے گا اور بلو وارٹرز پر بھی ڈومیننس کے لیے جو ہمارے نیول سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس پر بھی پوری طریقے سے مونٹرنگ کی جا رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے بھارتی وائل سینا اور ساتھ میں انڈیا نیوی یہ تینوں چیف اس سمیں رکشہ منتری رازنا سنگھ سے اہم بیٹک کر رہے ہیں جس میں چیف آف ڈیفنس صاحب بھی موجود ہیں اور جو جانکاری ہمیں رکشہ منترالے کے سورسز بتا رہے ہیں یہ بیٹک بہت اہم ہے کیونکہ اس سے دشا اور دشا تیہ ہوگی ڈپلومیٹک ٹاکس کے ساتھ ساتھ ملٹری لیول ٹاکس کس نتیجے پر پہنچے گا سوشانت وہ جو باتشیت نکل کر آئے گی اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے کنرل دینی آپ بھی اس علاقے کو بہت خوبی سمجھتے ہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ چین کو پیچھے ہٹنا ہوگا اور جیسا منیش کر رہے تھے کہ پانچ چھے دس کلومیٹر پیچھے جانا ہوگا یہ سننے میں لگ سکتا ہے اتنے کلومیٹر ہیں لیکن یہ اتنا آسان ہوگا کیا کوئی بھی چیز آسان نہیں ہوتا ہے وہاں پر جہاں تک میرا آئیڈیا ہے یہاں پر جو بات کئی ہے جو ان کا پوسٹ ہے وہ لے سی سے پانچ کلومیٹر پیچھے جانے کی بات ہوئی ہے جہاں پر ابھی یہ گھٹنا گھٹی ہے وہاں سے دونوں پارٹیاں اپنے اپنے ایریا کی طرف اور چینہوں کا پانچ کلومیٹر پیچھے جانا تھا وہ سب سے پہلا اور دوسرا جو پیچھے کی طرف اور جو فوج جو ڈیپلائمنٹ ہوئی تھی وہ سب سےگونٹلی وہاں سے بھی پیچھے کی طرف جو ان کا ایکسرسائز کے دوران وہاں پر جو آیا تھا وہ بھی دانا تھا لیکن ایسا جو پہلا سٹیپ یہ تھا کہ جہاں پر LAC ہے وہاں سے پانچ کلومیٹر پیچھے جانا تھا لیکن جو بات جو اپن میڈیا میں اور جو سوچ آرہے ہیں اس سے زیادہ ان کا جو پرابلم تھا انہوں نے وہاں پر دو ایسے تین ٹائپ یا سمی فرمنٹ سٹرکچر ٹائپ کچھ کھڑے کے تھے جس کو وہ انڈیا جو اس کو بھی وہ نکالنا چاہ رہے تھے تو اس طرح سے بھی وہاں پر issues ہیں کہ کئی بار کیوں ہے وہ تیمپرری سے کچھ چیزیں بنا دیتے ہیں جس کو توڑنے کے لیے بھی جب خوشش ہوتی ہے تو اور مدبیڑ ہونے کی بھی سمبابانہ رہتی ہے لیکن اس کو بھی جیسے سٹیٹس کو بولتے ہیں تو کوئی بھی ایسے چیز نہیں بننا دیتے ہیں اور انڈیا نامی جو ہے وہ اس کا قدم اٹھاتی ہے کہ اس کو ایسی چیزیں وہاں پر نہ بنیں تو میرے خیال سے جو پیچھے جانے کی بات اگر کلیر آرڈرز ان کو ملے ہیں تو وہ ضرور پیچھے جائیں گے لیکن اگر کوئی ان کی چال ہے یا کوئی ان کی اس طرح سے کوئی ڈیلے کرنے کی ٹیکٹکس ہے یا اس کو نہ ہونے کی کوئی وجہ ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر مشکل ہوگا جنرل کشنا ایک بات بتائیے جب سے پردان منتری نریندر موڈی نے ذمہ داری سنبھالی انہوں نے بہت کوشش کی کہ جو آس پڑوس کے دیش ہیں ان سے بھارت کے رشتے اور بہتر کیے جا سکے انہوں نے پاکستان سے بھی کوشش کی وہاں جا کر بھی کوشش کی چین سے بھی انہوں نے کوشش کی کہ اور حالات اور بہتر ہوں دوستی جو ہے وہ بہتر ہو ڈوکلام جیسا ویباد ہونے کے بعد بھی انہوں نے کوشش چھوڑی نہیں لیکن آرہا ہوں سر منیش کے پاس ایک جانکاری آ رہی ہے منیش بتائیے ایک بار پھر سے سشانت ابھی کے سب سے بڑی جانکاری مل رہی ہے آمی سوسس کے مطابق ایک بار پھر سے میجر جنرل رینک آفیس یعنی ڈیف کمانڈر لیول ٹاکس ایک بار پھر سے چائنیز پی ایل اے اور بھارتے سینہ کے بیچ اب سے کزیر میں ہونے والی ہے اور یہ لدہ کے ریزن میں ہوگی چشول اور مالڈو کے ریزن میں ہوگی اور یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر دراصل ترشول ڈیویجن کے جو جیو سی ہیں وہ ہوں گے اور ساتھ میں چائنیز کاؤنٹرپارٹ ہوں گے ایک بار پھر سے کنڈیشن کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے یہ ٹاکس کیا جائے گا اور سیچویشن کو پھر سے ڈیلیوٹ کرنے کے لیے اور جو والٹائل کنڈیشن بنی تھی پندرہ اور سولہ تاریخ کو دراصل اس کے لیے پوری بات کی جائے گی اور جس کا ذکر ہم ابھی بھی آپ کو کر رہے تھے کہ رکشا منتری راجنات سنگھ اور تینوں سویش چیف اور ساتھ میں سی ڈی ایس کی میٹنگ چل رہی ہے دراصل یہ سانکیتک طور پر یہی میسیجنگ اب جو جیو سی ہیں ترشول ڈیویجن کے وہ چائنیز کاؤنٹرپارٹ کو دینے والے ہیں تو یہ ابھی تک کی سب سے بڑی خبر ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد میجر جنرل رینک آفیسر کی بات چیت ایک بار پھر سے بھارتیے سینہ اور چائنیز پی ایل اے کے بیچ ہوگی بھارتیے سینہ کی طرف سے تری ڈیویجن کے کمانڈر ہوں گے اور وہیں چائنیز پی اے لے کے ان کے کاؤنٹرپارٹ ہوں گے سوشانت چیک ہے جنرل کشنا جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا کہ بھارتیے پردان منتری نے کوشش بہت کی لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے کی چیزیں پہلے بھی وہاں پر ہوتی رہی ہیں پر ایسی کیجولٹی پہلے نہیں ہوئی ایسے میں اگر وہاں پر چین پیچھے بھی چلا جائے حالات تھوڑے ساماننے ہو بھی جائیں کیا دونوں دیشوں کے رشتے پھر سے ساماننے ہونے میں بہت وقت لگے گا یا ہو بھی پائے گا جو حالات ہو گئے وہاں پر دیکھئے میں ایک چیز آپ کو بولوں گا کہ یہ جو اس طرح کی انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کو اوورال ایک اپنی جو سٹریجک اٹونمی جو ہم نے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کیے اس سے ریڈیٹ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے ڈائریکٹلی ابھی کیا ہوا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو ہماری ڈیپلومیسی ہوئی ہے ہماری ڈیپلومیسی بہت پرو ایکٹیف ڈیپلومیسی ہوئی ہے اور ہم کو صرف ریلیشنشپ ایک کنٹری سے بنا کر کے دیکھنا نہیں ہے ہم کو دیکھنا ہے سٹریجک اٹونمی اور سٹریجک اٹونمی کو ہم نے بڑے خوبی سے ابھی اپنایا ہے کیونکہ ہماری جو ریلیشنشپ جس پاور سے اس ورلڈ کے اندر بن رہی ہے وہ ایشو بیسٹ بن رہی ہے اور اگر ہم کو ایک ریجنل پاور بننا ہے تو ہم کو سبی سے رشتہ اچھا رکھنا ہوگا ہماری رشتہ تو چائنے سے بھی اچھا ہے اگر چائنے سے رشتہ نہیں اچھا ہوتا تو پھر WTO میں جو ہم دونوں نے ساتھ مل کر کے کیس لڑا فارمر سبسیڈی گرانڈ کے اگینسٹ اور وہ بھی USA کے اگینسٹ اور ہم نے جیتا ساتھ میں تو یہ درشاتہ ہے کہ جو بھارت کی جو ڈپلومیسی ہے سر معافی مانگ رہا ہوں منیش کے پاس کچھ اور جانکاری آ رہی ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں ایک بار پھر ان کے پاس چلتے ہیں منیش